موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم من سہام ابلیس مسموم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واصحابہی واتباعہی وازواجہی وذریاتہ اللہ تعالی شانوہو کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آنکھ ہے آنکھ اور آنکھ کی گزہ دیکھنا ہے ہر اوز وقی ایک گزہ ہوتی ہے پیٹ کی گزہ مشروبات متعومات اور ماکولات ہیں پینے کی چیزیں کھانے کی چیزیں یہ پیٹ کی گزہ ہاتھ کی گزہ پکڑنے کی چیزیں ہیں کانوں کی گزہ سننے کی چیزیں ہیں اور آنکھوں کی گزہ دیکھنے کی چیزیں ہیں یہ پیٹ کی جو گزہ ہے کھانا پینا یہ گزہ ایسی ہے کہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے اگر کسی کو کھانا ملتا ہے تو پورا جسم ٹھیک تھاگ رہتا ہے اگر کھانا پینا نہ ملے تو جسم متاثر ہوگا جسم کمزور ہو جائے گا تو اسی طرح یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان کی گزہ بولنا ہے انہیں اگر ان کی گزہ نہ پہنچائی جائے تو یہ آزہ متاثر ہوں گے مثال کی طور پر ایک شخص سے یہ تقاضہ کیا جائے کہ مہینوں تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو آنکھیں دیکھنے کا کام ہی نہ کریں یہ ہاتھوں کی گزہ جو ہے وہ پکڑنے کی چیزیں ہیں ہاتھوں کو بلکل بیکار کر کے ایک سال تک بیٹھے رہو یہ ہاتھ متاثر ہوں گے اس لئے کہ انہیں ان کی گزہ نہیں مل رہی ہے تو یہ آنکھیں جو ہیں آنکھیں اور آنکھوں کی طرح جسم کا ہر ہر عوض یہ حق تعالیٰ شانہو کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں بڑی بڑی دولتیں ہیں ہم دنیا پر غور فکر نہیں کرتے حق تعالیٰ شانہو کی نعمتوں پر غور فکر نہیں کرتے اس لئے ہم احساسے کہتری کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اس کو بھی بہت کچھ دیا ہے اس کو بھی بہت کچھ دیا ہے بس مجھے ہی فقیر رکھا ہے ارے اللہ کے بندے آنکھوں کی قیمت لگا کر دیکھ کانوں کی قیمت لگا کر دیکھ زبان کی قیمت لگا کر دیکھ یہ دماغ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کی قیمت لگا کر دیکھ گردہ جگر دل یہ جو ساری نعمتیں حق تعالیٰ شانہو نے عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کے بدلے میں پوری دنیا کی دولت مل جائے تو ایک اقل من انسان اس دولت کو ٹھوکر مار دے گا مگر اس ایک نعمت کو جانے نہیں دے گا کہ نہیں بھائی آنکھ کے بدلے میں ہمیں کسی کی سلطنت نہیں چاہیے تو یہ آنکھیں جو ہیں آنکھیں حق تعالیٰ شانہو کی بہت بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی نعمت کہ ایک نادار اور فقیر شخص کو کوئی ہفت اقلیم کی سلطنت دے دے اس بدلے میں کہ وہ ایک آنکھ اسے دے دے وہ انکار کرے گا کہ نہیں بھائی آنکھ تو ہم دینے کے لئے تیار لیں ہماری دال روٹی ہی ٹھیک ہے ایک وقت کا کھانا مل جائے ایک وقت ہم بھوکے رہے یہ ہی ٹھیک ہے آنکھ دینے کے لئے ہم تیار لیں یہ جو آنکھیں ہیں حق تعالیٰ شانہو کی نعمت یہ آنکھیں ان آنکھوں کی بھی ایک غزہ ہے اور وہ غزہ ہے دیکھنا ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں اس چیز کو دیکھوں فونا چیز کو دیکھوں فونا چیز کو دیکھوں جیسے پیٹ کی غزہ ہے کھانا تو دل ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو کھالوں اس چیز کو کھالوں اس چیز کو کھالوں فونا چیز کو کھالوں مگر کھانے کی جتنی چیزیں ہیں پینے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں اور یہ حق تعالی شانوہوں کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اگر حلال اور حرام چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو نوے فیصد چیزیں حلال ہے صرف دس یا دس سے بھی کم فیصد چیزیں حرام ہوتی ہے یہ آزا جتنے بھی ہیں ہمارے ان سب کی گزائیں ہیں ان سب کا ایک خوراک ہے جس طرح پیٹ کا خوراک اور پیٹ کی غزہ حلال اور حرام میں تقسیم ہو جاتی ہیں اسی طرح پکڑنے کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہاتھوں کی غزہ ان میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے حلال اور حرام کی اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں اس چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں زبان کی غزہ بولنا ہے اب یہ جتنا بھی کلام ہے اس کے دو حصے یہ بولنا جائز ہے یہ بولنا ناجائز کان کی غزہ سننا ہے اب یہ سننے کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہو جائے گی یہ چیز سننا جائز ہے یہ چیز سننا ناجائز ہے آنکھوں کی جو غزہ ہے دیکھنا جتنی بھی دیکھنے کی چیزیں ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں دیکھنا جائز اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں دیکھنا ناجائز حق تعالیٰ شانہو نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا میں یہ حکم کر کے بھیجا کہ دیکھو تمہیں میں نے پانچ چھے فٹ کا جسم دیا ہے اس جسم کے کچھ آزا ہیں ان آزا کی غزہ ہے تو ہر چیز کے لئے میں نے غزہ پیدا کی ہے اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ چیزیں حرام ہیں تم اس غزہ میں سے حلال کو تو اختیار کرنا حرام سے بچنا بس یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے جب سننے کا وقت آتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں سننا جائز اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں سننا ناجائز اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جنہیں سننا ناجائز ہیں ان چیزوں کو سننے سے میرا بندہ بچتا ہے یا نہیں غیبت سننا ناجائز فہش بات سننا ناجائز گندی بات سننا ناجائز میوزک سننا ناجائز موسیقی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ بچتا ہے یا نہیں زبان کی غزہ بولنا ہے اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بولتے وقت ان غزاؤں سے بچتا ہے یا نہیں جو ناجائز ہے غیبت کرنا ناجائز جھوٹ بولنا ناجائز ایسی بات کرنا جس سے کسی کا دل ٹوٹے دل آزاری ہو ناجائز کسی پر تحمت لگانا ناجائز کسی کو گالی دینا ناجائز جس طرح پیٹ کی غزہ میں جائز اور ناجائز کہ اگر پانی پی لیا تو جائز اور شراب پی لیا تو ناجائز اگر بکری کا حلال کیا ہوا گوشت کھا لیا تو جائز اور خنزیر کا گوشت کھایا تو ناجائز تو ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ کم سے کم وہ لوگ جنہیں دیندار سمجھا جاتا ہے جنہیں ایوریش درجے کی دین کی فکر ہے یا ایوریش درجے کا دین سے تعلق ہے وہ اس میں بہت پرٹیکیولر رہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اس لئے میں نہیں کھاؤں گا مجھے اس میں شک ہے انگریڈینٹس کو دیکھ دیکھ کر خریدتے ہیں یعنی ناجائز چیزوں سے تو بچتے ہی ہیں مشتبہ چیز سے بھی بچتے ہیں کہ نہیں مجھے اس میں شک ہے میں نہیں کھاؤں گا اس ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گا اس ٹیک اوئی کا میں کھانا نہیں کھاتا اس لئے کہ مجھے شک ہے لوگ کچھ بات چیت کر رہے ہیں مگر میرے بھائیو یہ جو دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے جس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ دین کی پابندی کریں گے ان کا تقوی بھی بس اسی حد تک رہ جاتا ہے پیٹ کی متعومات اور پیٹ کی مشروبات تک جب کانوں کی گزہ آتی ہے تو آزاد ہو جاتے ہیں جب زبان کی گزہ کا مسئلہ آتا ہے تو آزاد ہو جاتے ہیں جب آنکھوں کی گزہ کا مسئلہ آتا ہے تو آزاد ہو جاتے ہیں جب دل دماغ سے سوچنے کی گزہ کا مسئلہ آتا ہے دل دماغ کی کیا گزہ ہے سوچنا وہ اچھی چیزوں کو بھی سوچ سکتا ہے اس وقت ہم آزاد ہو جاتے ہیں اس وقت تقوی باقی نہیں رہتا آج کی نشستہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں میری یہی درخواست ہے سب سے پہلے میں اپنے نفس سے اور اپنی ذات سے مخاطب ہوں کہ ہم یہ عظم لے کر یہاں سے اٹھیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ہر نقل و حرکت میں ہمارے ہر عمل میں ہم اس بات کا پورا احتمام کریں گے کہ جس اوزوہ کی جو جائز غزہ ہے وہ تو اسے دیں گے مگر جس اوزوہ کے لیے جو ناجائز غزہ ہے اسے کسی بھی صورت میں اس اوزوہ کو اس ناجائز غزہ سے بچائیں گے ارادہ کرو میرے بھائیو اور ارادہ کر کے کوشش کرو حق تعالیٰ شانہو سے دعا کرو من جد و جد جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے من جد و جد جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے جس کے دل میں فکر پیدا ہو جاتی ہے جو فکر کو لے کر اٹھتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ چیز حرام ہے یہ چیز ناجائز ہے اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے یہ آنکھیں اگر حق تعالیٰ شانہو مجھے آتا نہ فرماتے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے دے سکتی یہ کان ایسی نعمت کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس بڑے بڑے ڈاکٹر جمع ہو جاتے کوئی مل کر کہ مجھے کان کی دولت نہ دے سکتا یہ زبان ایسی دولت ایسی نعمت کہ حق تعالیٰ شانہو کے علاوہ کوئی کسی کو یہ زبان کی نعمت نہیں عطا کر سکتا تو حق تعالیٰ شانہو نے ایک انمول دولت مجھے عطا فرمائی ہے ایک پرائیسلس آئیٹم مجھے عطا فرمائی ہے اس پرائیسلس آئیٹم کو حق تعالیٰ شانہو کی نافرمانی ہی میں خرج کرو کان زبان آنکھیں دماغ دل یہ وہ چیزیں ہیں جو حق تعالیٰ شانہو کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا وہی دے سکتے ہیں انہوں نے ہی مجھے یہ نعمت دی اور ان نعمتوں کو اس دینے والے ہی کی نافرمانی میں خرج کر رہا ہوں تنہائی میں بیٹھو مراقب ہو کر کہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تو کتنا نکمہ ہے کتنا احسان فراموش تیری یہ شرافت کہ دنیا کے ادنا انسان کے ساتھ تو احسان فراموشی کا تصور نہیں کر سکتا دنیا کے ادنا انسان کے ساتھ جس نے ایک وقت تجھے کھانا کھلایا ہو جس نے تجھے پانچ ہزار پاؤنڈ کا کسی وقت قرضہ دیا ہو اس کی طرف سے اگر کڑوے سے کڑوہ مطالبہ ہو جائے تو تو برداشت کر لیتا ہے کڑوہ گھونٹ پی لیتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ ترکی بہ ترکی میں بھی کوئی جواب دوں مگر اس شخص کا میرے اوپر ایک احسان ہے اس وجہ سے سبر کر گیا ادنا محسن کے ساتھ ان احسان فراموشی کے لیے تو کسی درجے میں تیار نہیں ہوتا اگر احسان فراموشی تیری ہو رہی ہے تو صبح سے شام تک تیرے خالق کے ساتھ تیرے مالک کے ساتھ جس نے تجھے پرائیسلس نعمتیں عطا فرمائی ہے جس نے تجھے انمان کی دولت عطا فرمائی ہے جس کا تو گلام ہے جو تیرا واحد آقا ہے عزم کرو میرے بھائیو یہ آنکھیں جو ہیں آنکھیں آنکھیں ان کی حفاظت کرو اگر روحانی ترقی چاہتے ہو تو آنکھوں کو کنٹرول کرو آنکھوں کو کنٹرول کرو اس لیے کہ یہ آنکھیں جو ہیں آنکھیں ان کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمیں آنکھوں کے گناہوں کی سنگینی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس لیے اس لیے کہ کانوں کے گناہ اسے ہیں کہ انسان دوسروں سے حیاء کرتا ہے کہ میں اگر میوزک سنوں گا تو میرے پڑوسی کو معلوم ہو جائے گا یہ آنکھوں کے علاوہ انسان کے جتنے بھی آزہ ہیں دل دماغ تو بہت خفیہ سوچتے رہتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر مگر اس کے علاوہ باقی یہ جو ظاہری آزہ ہیں تو ظاہری آزہ میں صرف یہ آنکھیں اسی ہیں کہ جن کا عمل کسی کو نظر نہیں آتا زبان اگر کچھ گندہ کام کرنا چاہتی ہے تو کسی نہ کسی کو معلوم ہو جائے گا اب غیبت کر رہے ہیں تو پانچ آدمیوں کو معلوم ہوگا آپ اگر کوئی غلط چیز سن رہے ہیں تو لوگوں کو نظر آئے گا مگر یہ آنکھوں کا کام ایسا ہے کہ یہ آنکھیں جب خیانت کرتی ہیں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا نہیں چلتا اور چونکہ کسی کو پتا نہیں چلتا اس لئے شریف سے شریف انسان کے لئے بھی تقوی اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی شرم اور اللہ کی حیاء کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا عالی نہیں ہے دوسری کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دوسری ایسی کوئی دیوار نہیں ہے جو اس کو بدنظری سے بچا سکے آنکھوں کے گھنا سے بچا سکے اس لئے شیطانی سے خوب یوز کرتا ہے خوب استعمال کرتا ہے خوب استعمال کرتا ہے بہت متقی ہے پرجیزگار ہے حج کر لیا ہے عمرہ کر لیا ہے چہرے پہ ڈاڑی ہے اب بڑھا ہو گیا ہے تو بالوں میں سفیدی بھی آ گئی ہے لوگ اسے بزرگ سمجھتے ہیں نیک سمجھتے ہیں دعاوں کی درخواست کرتے ہیں اب یہ کانوں کی گناہ میں کیسی مبتلا ہوگا اب یہ زبان کی گناہوں میں کیسی مبتلا ہوگا اور نفس اندر سے چاہتا ہے کہ گناہ کے بغیر تو مجھے لذت نہیں آئے گی مجھے مزا نہیں آئے گا تو اچھے اچھے لوگوں کو آنکھوں کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے نفس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ النَّذْرَ سَحْمُمْ مِنْ سِحَامِ اِبْلِيسَ مَسْمُونَ یہ بد نظری یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان اگر کسی کو شکار کرنا چاہتا ہے شیطان اگر کسی ایسے شخص کو جو سیدھے راستے پر جا رہا ہے کسی ایسے شخص کو جو سلوک میں اللہ کی معریفت میں روحانیت میں اللہ کی محبت میں ترقی کر رہا ہے جس کا دل دنیا سے اچھاڑ ہو گیا ہے دل کی طرف دل دنیا کی طرف بلکل متوجہ نہیں ہو رہا ہے حق تعالیٰ شانوہو کبھی کبھی کسی پر ایسے حالات لاتے ہیں جنہیں بساوقات ہم دپریشن سمجھ لیتے ہیں مگر یہ حق تعالیٰ شانوہو کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانوہو دل سے ہر چیز کی توجہ کو نکال دیتے ہیں اور صرف ایک توجہ رہ جاتی ہے کہ اللہ 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 وہ مسجد میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے تو سکون ملتا ہے تصویح لے کر بیٹھ جاتا ہے تو سکون ملتا ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو سکون ملتا ہے ادھر ادھر دکان میں بازار میں دوستوں میں دل نہیں لگتا اب یہ جو ترقی کے راہ پر پڑھ سکتا تھا جسے حق تعالیٰ شانوہو نے اپنے قریب کرنے کے اسباب جس کے لیے مہیا کیے اب اسے بدنظری میں مبتلا کرتا ہے بدنظری میں یہ ایک تیر ہے بہت زہری لا تیر شیطان کا یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھیں یہ شیطان کے زہری لا تیروں میں سے ایک تیر ہے اسی تیر سے وہ مؤمن بندے کو شکار کرتا ہے زینہ العین النظر یہ آنکھوں کا زینہ ہے آنکھوں کا زینہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا ہے جو جائز نہیں نامحرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زینہ ہے زینہ کی سب سے پہلی سیڑھی نظر ہے زینہ کی سب سے پہلی سیڑھی نظر اگر کوئی کسی نامحرم عورت کے ساتھ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں پناہ میں رکھے زینہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ نظر ہے نظر پہلے وہ چیز نظر کو بھاتی ہے نظر کو اچھی لگتی ہے زینہ العین یا نظر آنکھوں کا زینہ نظر ہے اب یہ آگے اور سیڑھی پھر آہستہ آہستہ موقع پا کر وہ اس سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زبان کا زینہ ہے پھر جو ہے وہ اس کے قریب ہونے لگتا ہے کہ میرا بدن اس کے بدن سے بھی ذرا چھو جائے یہ ہاتھ کا زینہ ہاتھ لگ جاوے اور پھر جو ہے ہر وقت اس کے دماغ میں وہ عورت سوار رہتی ہے وہ مرد سوار رہتا ہے اب چل کر ملاقات کے لئے جاتا ہے یہ قدم کا زینہ ہے اور یہ کسی عورت کو دیکھ رہا ہے اس کی آواز کو سن رہا ہے اس سے بات چیت کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ رہا ہے اس کے بدن سے اپنے بدن کو مس کر رہا ہے اس کے آگے پیچھے قریب میں بیٹھ رہا ہے اور ہر وقت وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّا دل اندر سے زینہ کی تمنہ لذت حاصل کرنے کی تمنہ میں مچھلتا رہتا ہے کہ کس وقت میں اپنا جو آخری جو آخری حدف ہے آخری جو میری میرا عرمان ہے اسے کب میں پورا کروں دیکھتے وقت بھی اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں اپنی خواہش پوری کر سکتا گفتگو کرتے ہوئے وہ دنیا بھر گی ایران توران کی بات کرے گا اور وہ بھی بیشاری یہ سمجھ رہی ہوتی ہے یا کبھی کبھی الٹا معاملہ کے مرد بیشارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مثل ایسے ہی مجھ سے بات کر رہی ہے جیسے کہ اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کو کیا کہا جاتا ہے کہ she's only a friend she's only a friend اور وہ کہتی ہے کہ he's only a friend ارے میرے بھائی اسی دوستی کو تو شریعت نے منع کیا ہے نہ محرم کے دوستی کو شریعت میں منع کیا ہے نہ محرم سے بغیر ضرورت کے بات کرنے کو منع کیا ہے نہ محرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے نہ محرم کی صحبت اختیار کرنے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں دو اجنبی مرد اور عورت بیٹھ جاتے ہیں خدوت میں وہاں تیسرا کوئی نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں مرد اور عورت بیٹھ گئے خلوت میں تو اب تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے اور بزرگوں نے اپنی بصیرت کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ حسن بسری جیسا شخص اللہ اکبر حسن بسری جیسا شخص اور رابیہ بسری یا جیسی عورت اگر یہ دونوں بھی تنہائی میں بیٹھ جائے تو شیطان اپنا کام کروا کے چھوڑے گا حسن بسری اور رابیہ بسری یا یہ دونوں بھی اگر تنہائی میں چلے جائیں اس لیے کہ رابیہ بسری یا اور حسن بسری کا تقوی ایک طرف اور آمینہ کے یتیم لال کی نبوت والی زبان سے نکلنے والی بات دوسری طرف جب دو مرد عورت الگ بیٹھ جائے تنہائی میں خلوت میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے وہ اپنا کام ضرور کرے گا یہ ہمارے میرے بھائیوں دعوے کہ ہم تو عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی آپ اپنے دوستوں کو بے حقوق بنا سکتے ہیں اللہ کو کون دھوکہ دے گا اپنے ضمیر کو کون دھوکہ دے گا اپنی ذات کو کون دھوکہ دے گا اگر عورتوں کو دیکھنے سے دل میں کوئی فیلنگ نہیں دل میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تو عورتوں میں نظر جم دی گئیوں ہیں تمہاری ہیں بھئی اگر کوئی فیلنگ نہیں ہے عورتوں کو دیکھنے سے نامحرم مردوں کو دیکھنے سے عورتوں کو کوئی فیلنگ نہیں ہے کوئی لذت نہیں ہے تو بغیر لذت حاصل کے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی مسلمان کیوں کرتا ہے اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہا ہے حق تعالیٰ شاہ نوہو کی نافرمانی کر رہا ہے اور لذت بھی نہیں ایسا ایسا بے وقفی کا کام کون کرے گا حق تعالیٰ شاہ نوہو کی نافرمانی کا کام وہی کر سکتا ہے جسے اس نافرمانی کے نتیجے میں دنیا کی چھوٹی موڑی کچھ لذت محسوس ہو رہی ہو یہ سیڑھی ہے سب سے پہلی زینہ کی اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس تصویر کو دیکھا اس تصویر کو دیکھا اور بد نظیرے میں میرے بھائیوں سب کچھ آ گیا ریال لائف میں سڑکوں پر چلتے چلتے جب کسی عورت پہ غلط نظر ڈالتے ہیں یہ بھی بد نظری اور اخباروں میں تصویروں پہ غلط نظر ڈالتے ہیں یہ بھی بد نظری اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر اگر غلط نظر ڈالتے ہیں یہ بھی بد نظری اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹس نے تو بیڑا ہی غرق کر رکھا ہے اس لیے کہ جو اپنے تقویے اور تقدس کی حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں وہ بند کمروں میں پتہ نہیں انٹرنیٹ کے اوپر کیا کیا چیزیں دیکھ لیتے ہیں پونوگرفی بلکل عام ہو چکی ہے عام جس کی مرضی میں آئے چلا جائے اور گندی گندی تصویریں دیکھیں گندی گندی چیزیں دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تجھے مگر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا رب ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے جس کا تجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا یوم تبل السرائر یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر تیرے تقدس اور تیرے تقویے کی یہ چادر تار تار ہو کر رہ جائے گی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تجھے بے نقاب کریں گے یہاں میرے بھائی چلتے چلتے اس عورت کو دیکھتے ہیں اس عورت کو دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے گلت گلت چیزوں کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویشن کے اوپر فلموں کو دیکھتے ہیں فلموں کو دیکھتے ہوئے جب کوئی خوبصورت تصویر سامنے آتی ہے تو دل میں کوئی ہلچل نہیں مچتی یہ بدنظری دو گھنٹے تک فلم دیکھتے دیکھتے بدنظری میں تو مقتلا رہتا ہے ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہے اس وقت بھی جو پریزنٹر ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے تیرے دل میں ایک خاص قیفیت ہوتی ہے ہلچل کی مچھلتی ہے طبیعت اور پھر جب یہ مرض ترقی کرتا ہے تو ترقی کرتے 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 کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی عورت ہو نہ ہو اس نے اپنے دل ہی کے اندر عورتوں کی اتنی تصویریں بنا رکھی ہیں کہ صفحے اول میں مراقب ہو کر بیٹھا ہوا ہے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حضرت دعا کر رہے ہیں حضرت مراقبہ کر رہے ہیں مگر حضرت دوسری دنیا میں ہوتے ہیں وہ تصویریں جو اندر جم چکی ہے یہ آنکھیں فوٹو کھینچتی رہتی ہیں اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا اور میرے بھائی اس بدنظری کی بیماری سے صدقے دل سے توبہ نہیں کرتا سچے دل سے توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھ این موت کے وقت جس وقت ملک الموت روح نکالنے کے لئے آئیں گے اس وقت یہ ساری تصویریں تیرے سامنے آ جائے گی ساری تصویریں جو دل میں پڑی ہوئی ہیں اور ایسا شخص اتنا رزیل ہو جاتا ہے اتنا نکمہ ہو جاتا ہے اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر رہا ہوتا ہے جسم بیوی کا ہوتا ہے تصور کسی اور کا ہوتا ہے اتنا رزیل اتنا گر جائے آدمی کہ جسم بیوی کا اور تصور کسی اور کا یہ میرے بھائی سارا وعبال بدنظری کا ہے اگر تو بدنظری سے شروع سے بچ جاتا یا ابھی توبہ کر کے بچنا شروع کرے تو میں تجھے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے میں حق تعالی شان ہوں تیرے مجاہدوں کی برکت سے تیرے دل میں جتنی بھی تصویریں ہیں ان ساری تصویروں کو مٹا دیں گے نہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے کسی قسم کی پریشانی ہوگی نہ مرتے وقت تجھے کسی قسم کی پریشانی ہوگی اور میرے بھائیو ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو کس نیت سے دیکھتے ہیں لذت 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 بہت آتی ہے لذت لذت ایک بچہ بیمار ہو چوکلیٹ کا عادی ہو چکا ہو اور چوکلیٹ سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اسے کوئی دوسری لذیذ چیز بتلائی جاتی ہے کہ بیٹا اس کو چک کر تم دیکھو یہ نظر تو اتنا میٹھا نہیں آ رہا ہے مگر موں میں رکھ کر کے تو دیکھو یہ چوکلیٹ سے زیادہ میٹھا ہے چوکلیٹ سے زیادہ لذیذ اب وہ بچہ موں میں اس کو رکھتا ہے اور چوکلیٹ سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہے تو چوکلیٹ سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ جو ناجائز لذت ہے نامحرم عورت کو دیکھنے کی نامحرم مرد کو دیکھنے کی یہ جو ناجائز لذت ہے میرا بندہ اس ناجائز لذت کو میری رضا کے خاطر میرے خوف کے خاطر میرے حکم کے خاطر چھوڑنے کا مجاہدہ کرے گا تو ایک دن دو دن ایک ہفتے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے تک تو اسے وہ کڑوا گھونٹ معلوم ہوگا مگر اسی بدنظری سے بچنے کے نتیجے میں میں اسے اس وقت ایسی لذت عطا کروں گا ایمان کی مٹھاس عطا کروں گا کہ وہ اس ناجائز لذت کو بھی بھول جائے گا یہ زہریلہ تیر ہے شیطان کا جو شخص حق تعالی شانہو کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا پھر میرے بھائیو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ لک فورورڈ کرے گا وہ لک فورورڈ کرے گا وہ منتظر رہے گا کہ کب کوئی خوبصورت عورت میرے سامنے آ جائے کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی کرنوں تاکہ مجھے ایمان کی وہ مٹھاس محسوس ہو دنیا میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی مگر میرے بھائیو اگر اس سے توبہ نہیں کی اس بیماری سے نجات پانے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھئے ایک بات یاد رکھئے ایک بات کہ جوان بڑھا ہو جائے گا اور بڑھا ہونے کی وجہ سے اس میں زینہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی مگر اس کی بدنظری کی طاقت آنکھوں کی زینہ کی طاقت اور قوی اور جوان ہوتی چلی جائے گی اسی لیے ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بارہ سال کی تیرہ سال کی چودہ سال کی بچی ہے اور کوئی سفید رش بزرگ گھر میں آ گئے بڑی عمر کے یہ تو دادہ ہے ملاقت کر لو کوئی بات نہیں صوفیہ اکرام نے تحقیق کی ہے عرباب معرفت نے تحقیق لکھی ہے کہ نو جوان بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بڑھا آدمی بدنظری کے اعتبار سے خطرناک ہے کیوں بھائی اس لیے کہ جب جوان آدمی بدنظری میں مبتنا ہو جائے گا تو خواہشات پوری کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اس طاقت کو ختم کر دے گا اور اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا مگر بڑھا آدمی جب کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اندر سے ہیجان ہوتا ہے خواہشات کا اس خواہشات کو پورا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے جب جب بھی وہ نظر ڈالتا رہے گا اس میں قوت ہی بڑھتی چلی جائے گی اب یہ کسی لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے بیٹا خیریت ہے یہ شفقت والا ہاتھ نہیں یہ شہوت والا ہاتھ ہے وہ اسے گلے لگاتا ہے یہ شفقت والا ہاتھ نہیں یہ شہوت والا گلے لگانا ہے اس لیے پردہ سب کے لیے جمانوں کے لیے بھی بڑھوں کے لیے بھی جو بھی نامحرم ہے اس سے پردہ کراؤ اور یہ پردہ عورت میں ظلم نہیں یہ پردہ عورت کی حفاظت ہے عورت کے تحفظ کے خاطر ہے کہ کوئی شخص ہماری عورت پر گندی نظر نہ ڈالے کوئی شخص ہماری عورت کے سر پر گندہ ہاتھ نہ رکھ گئے کوئی شخص ہماری عورت کو گندی نیت سے سینے سے نہ لگائے کوئی شخص ہماری عورت کو گندی نیت سے بوسا نہ دے کوئی شخص ہماری عورت کا ہاتھ گندی نیت سے نہ پکڑے یہ اسلام نے جو عورتوں سے مسافہ کی ممانات کی ہے معانکہ کی ممانات کی ہے اسے گلے لگانے کی ممانات کی ہے اسے دیکھنے کی ممانات کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ عورت حکیر ہے اور حکیر چیز کو ہاتھ مت لگاؤ حکیر چیز کو گلے مت لگاؤ یہ ویسٹن میڈیا کا پروپاگنڈا ہے یہ اورینٹلیس کا مغالطہ ہے اصل میں عورت کو ہاتھ لگانے کی عورت کو دیکھنے کی عورت کو گلے لگانے کی عورت کو بوسہ دینے کی جو اسلام نے ممانت کی وہ اس وجہ سے کہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ کسی کا گندہ ہاتھ کسی کے گندے ہونٹ کسی کی گندی نظر اس پر نہ پڑے نگاہ ہوگی میرے بھائیو حفاظت کرو حفاظت کرو بہت زیادہ حفاظت کرو نگاہ ہوگی دیکھو نگاہوں کے اور بھی بہت سارے روگ ہیں کسی کے گھر چلے گئے اور لالچ کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھا یہ بھی بدنظری ہے لالچ کی نگاہ سے دیکھا لالچ کی نگاہ سے میرا بہت اچھا دوست ہے اور سخی بھی بہت ہے اب لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور پھر پوچھا یہ چیز کہاں ملتی ہے کس دکان میں ملتی ہے تو پہلے نظر پڑی اور نظر کے بعد دل میں لالچ اب یہ لالچ پیدا ہوئی تو پوچھ رہے ہیں اس نیت سے کہ دوست ایسا ہے کہ یہ تو پارسل بنا کر جب ہی میرے حوالے کر دے گا یہ بھی بدنظری ہے کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے اور نعمت کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں میرے پاس کیوں نہیں یہ حسد کی نگاہ یہ بھی بری نگاہ ہے یہ بھی بدنظری یہ ساری ناجائز گزائیں مگر اس وقت جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ نہ محرم عورتوں سے اپنے آنکھوں کو بچاؤ پھر میرے بھائیوں دیکھو پھر دیکھو عبادت میں لذت پھر دیکھو نماز کی کیفیت پھر دیکھو ذکرہ کی کیفیت میں تبدیلی پھر دیکھو تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہے اور گناہوں سے یہ جو بدنظری کا مرض ہے بدنظری کا مرض یہ شروع شروع میں ذرا مشکل لگتا ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکا تو انہوں نے ایک عجیب سی مثال دی ہے یہ سعودی عرب میں چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں قہوہ دیا جاتا ہے ایک تو چائے ہوتی ہے فینجان میں اور بہت چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں قہوہ جن حضرات نے رمضان المبارک گزارا ہے مدینہ منورہ میں انہیں پتا ہے قہوہ اب یہ قہوہ سب سے پہلی مردوہ جب پیا جاتا ہے تو بہت کڑوا سا معلوم ہوتا ہے طبیعت کو بلکل نہیں لگتا جو سب سے پہلی مردوہ قہوہ پیتا ہے دوسری مردوہ پیا ویسی ہی حالت تیسری مردوہ پیا ویسی ہی حالت سات آٹھ دس بارہ پندرہ پیالیاں جب پی لے گا اس کے بعد قہوے کی ایسی لت پڑ جائے گی زبان پر کہ ذرا قہوے کا نام سنے گا تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے بھی بلکل قہوے کی طرح ہے پہلی مرتبہ نگاہ نیچی کرو گے بہت کڑوی دوسری مرتبہ نگاہ نیچی کرو گے بہت کڑوی تیسری مرتبہ نگاہ نیچی کرو گے بہت کڑوی تین چار آٹھ ڈس پندرہ بیس پچیس پچاس مرتبہ جب نگاہیں نیچی کر لوگے یہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی اور ایسی لت لگ جائے گی کہ پھر انتظار میں رہے گا کہ سامنے سے کوئی عورت آئے اور میں نگاہوں کو نیچی کر کے اس کڑوی چیز کی لذت کو حاصل کرو اس کا طریقہ یہی ہے طریقہ یہی کہ حق تعانی شان ہوگی اس نافرمانی سے تنبہ کر لو تنبہ کر لو اور میرے بھائیوں دیکھو ایک بات یاد رکھو جو لوگ کالیجوں میں جاتے ہیں جو لوگ یونیورسیڈیوں میں جاتے ہیں جو لوگ ہسپیٹلوں میں کام کرتے ہیں ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں بدنظری سے بچنا انہوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ ناممکن ہے اس وقت بہت سے میرے دوست یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت پروفیشنلز یہاں ہیں پڑھے لکھے لوگ کالیج یونیورسیڈی میں پڑھنے والے گریجویٹس ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ ہم سمجھ رہیں کہ یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور ہم اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں مگر مولی صاحب آپ کا ماحول الگ ہے ہمارا ماحول الگ ہے آپ مدرسے کی مسجد کے چار دیواری میں رہتے ہیں ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت ہمارے سامنے عورت آتی ہے میری بھائیو حق تعالی شانہو کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے پورا کرنا ناممکن ہو اگر حق تعالی شانہو کا کوئی حکم ایسا ہوگا جسے پورا کرنا ناممکن ہے اس کا مطلب یہ کہ چودہ سو سال پہلے حق تعالی شانہو نے جس وقت یہ شریعت نازل کی تھی اس وقت اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 21 سنچوری میں انڈیا پاکستان اربستان ترکی سے میرے بہت سے بندے انگلینڈ میں جائیں گے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھیں گے وہاں کی کالیج میں پڑھیں گے وہاں کی ہسپیٹل میں کام کریں گے اور وہاں بہت ساری عورتیں ان کے سامنے ہوگی اللہ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا اس لئے کہہ دیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہوگا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے ان سارے حالات کو جان کر اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے آپ سب سے پہلے یہ فیصلہ دو کر لیں کہ مجھے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے یہ فیصلہ کر لیں آج بس یہ فیصلہ کر کے اٹھے آج یہاں مسجد سے جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں دکان میں کھڑا رہتا ہوں وہاں عورتیں آتی ہیں میں ہسپیٹل میں کام کرتا ہوں عورتیں آتی ہیں میرے دفتر میں عورتیں ہیں آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہے ایسے ماحول میں بھی آپ اگر چاہے تو مجھے اس گناہ سے بچا سکتے ہیں میرے لئے اس کے اسباب پیدا فرمائیے آپ یہ تہیہ تو کریں سب سے پہلے اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیں کہ بہت بڑا گناہ بہت برا گناہ اور اس کے بعد یہ تہیہ کریں کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے اور یہ تہیہ کرنے کے بعد حق تعالی شانہو کے برگزیدہ بندوں میں سے اللہ تعالی شانہو کے اولیاء میں سے مشایخ میں سے کسی شیخ سے وابستہ ہو کر اس کے سامنے اپنا یہ مرض رکھیں کہ میں ایسی جگہ پہ کام کرتا ہوں میرا یہ مرض ہے اس کی کوئی شفاہ ہے یا نہیں اور پھر جیسے جیسے وہ بتاتا جائے ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ دیکھو کہ چند ہی دنوں کے اندر چند ہی ہفتوں میں چند ہی مہینوں کے اندر شفاہ حاصل ہو جاتی ہے یا نہیں ارادہ تو کرو یہ تو سمجھو کہ یہ ممکن ہے اس گناہ سے بچنا اور یہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں ایک بات میں آپ سے کہہ دوں ایک اصور ایک پرنسپل کہ انٹرنیٹ پر بغیر ضرورت کے جاؤ ہی مت بغیر ضرورت کے مت جاؤ چاہے چاہے وہ ایجوکیشنل ویب سائٹ ہو چاہے وہ اسلامی ویب سائٹ ہو چاہے وہ فہاشی کی ویب سائٹ ہو بغیر ضرورت کے ویب سائٹ پر جاؤ ہی مت اس کا نام کیا ہے وہ تو آپ سوچیں ویب ہے یہ ویب ہے جب کوئی مچھر کسی ویب میں آ جاتا ہے تو جلدی نکل پاتا ہے یہ ویب ہے ویب ہے اس میں جو جاتا ہے جتنا حرکت کرے گا وہ اتنا ہی فستا چلا جائے گا فستا ہی چلا جائے گا ہم بھی کبھی کبھی ضرورت پڑھتی ہے اور اس پہ چلے جاتے ہیں تو کوئی دوسری چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے اس پر چلے جاتے ہیں تو کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے اسے بھی پڑھ لینا چاہیے اس پہ چلے گئے تو کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے کہ اسے بھی دیکھ لینا چاہیے آپ حضرت کو بھی یہ تجربہ ہوتا ہوگا کہ ہم جاتے ہیں دس پندرہ منٹ کے ارادے سے اور جب ویب سائٹ پر سے اترتے ہیں تو دیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے یہ زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنے سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اور کسی پروڈکٹیو کام میں آپ خرج کرنا چاہتے ہیں اپنے وقت کو تو میرے بھائیوں ویب سائٹ سے بچو اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاکو ہیں ڈاکو ڈاکو چور کس چیز کی چوری کرتے ہیں وقت کی چوری کرتے ہیں فوٹبال کرکیٹ ہاکی یہ جو شوق ہے وقت کی چوری کرنے والے ہیں ڈاکو شیشہ اور حقے کی مجلس یہ وقت کے لیے ڈاکو ویب سائٹ اور انٹرنیٹ یہ ڈاکو ان سارے ڈاکووں سے دور رہو ان ڈاکووں سے دور رہو تاکہ ہمارا وقت بچے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے انہیں تو کسی صورت میں جانا ہی نہیں چاہیے جانا ہی نہیں چاہیے کوئی نیک کام کے لیے آپ گئے گئے کسی کا بیان سننے کے لیے اور اختتام ہوا پونوگرافی پر کسی فلم پر کسی ناجائز چیز پر اپنے آپ کی حفاظت کرو اور بار بار قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا مگر میرا اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کیا دل میں جو بات گزرتی ہے اسے بھی وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی میری بھائیو حفاظت کرو نگاہ کی حفاظت کرو اور چلتے چلتے ایک اور بات بھی ارز کر دوں کہ جب ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری عادت کیا ہے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سامنے دیکھا پیچھے مڑ کر دیکھا دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے دیکھتے چلتے ہیں اور جب کوئی نامحرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت نیچے میرے بھائی جب نظر پڑ جاوے پڑھنے کے بعد نگاہ کو نیچا کرنا آسان ہے یا شروعی سے نگاہ کو نیچی کر لے وہ آسان ہے ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دی دیئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے مومن عورتوں سے کہہ دی دیئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھروں سے نکلے گھر سے نکلے دکان میں جانے کے لئے دکان سے نکلے مسجد جانے کے لئے مسجد سے نکلے گھر جانے کے لئے تو نیچے دیکھ کر کے چلو نیچے جب نیچے دیکھ کر کے چلیں گے تو دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے کچھ پتائی نہیں نیچے دیکھ کر کے جا رہے ہیں ذکر کرتے کرتے چلو دروش شریف پڑھتے پڑھتے چلو اور جب کچھ دیکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اوپر دیکھو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھیے کہا بہت اچھی بات ہے جا تیرے تو مقدر میں ہی لکھا تھا قیامت تک زندہ رہنا تجھے پتا نہیں ہے تو پہلے ہی سے قیامت تک زندہ رہنے والا تھا جا تو اس نے یہ کہا میں ان کو گمراہ کرنے کے لئے ان کے آگے سے آؤں گا سامنے سے ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا وان ایمانہم دائیں سے آؤں گا وان شمائلہم بائیں سے آؤں گا ان میں سے اکثر تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے اللہ سے کہا اس نے تو بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور چھے جہتیں ہیں ان میں سے دو جہت اس نے ذکر نہیں کی کہ اوپر سے بھی آؤں گا اور نیچے سے بھی آؤں گا تو مفسرین کی ایک جماعت نے تو یہ کہا ہے کہ عربی زبان میں جب یہ کہا جائے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا اس کا مطلب ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا تو اس میں اوپر بھی آ گیا اور نیچے بھی آ گیا مگر ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا اس کا مطلب یہ کہ اوپر سے میرا حملہ کمزور نیچے سے میرا حملہ کمزور تو دو شکلیں ہیں کہ اوپر دیکھ کر کے چلیں تو بدنظری سے بچے گا نیچے دیکھ کر کے چلیں بدنظری سے بچے گا نہ اوپر شیطان نہ نیچے اگر دائیں طرف دیکھا گڑ بڑ بائی طرف دیکھا گڑ بڑ آگے نظر اٹھا کر دیکھا گڑ بڑ پیچھے دیکھا گڑ بڑ نیچے دیکھے گا تو بدنظری سے بچے گا اوپر دیکھے گا بدنظری سے بچے گا مگر اوپر دیکھے گا تو ٹھوکر کھانے کا خطرہ ہے اس لئے ایک ہی شکر رہ گئی کہ نیچے دیکھ کر کے چلتے رہو سلامتی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جاؤ گے حفاظت کرو اپنی نکاحوں کی اور میرے بھائیوں جو حضرات اس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں میں پھر مکرر رہنس کروں تیہ کر لوگے اس گناہ سے بچنا ہے آپ اگر تیہ کر کے آج اٹھیں گے تو روزانہ اگر سو مرتبہ بدنظری ہو رہی ہوگی تو کم سے کم ننانویں مرتبہ ہوگی ایک ایک مرتبہ تو چھٹی ملے گی ایک مرتبہ تو بچ جاؤ گے اس کی برکت سے پھر دو مرتبہ بچ ہوگے اس کی برکت سے تین مرتبہ بچ ہوگے اور روزانہ صبح کو اٹھ کر کے فیکٹری جانے سے پہلے آفیس جانے سے پہلے ہسپیٹل جانے سے پہلے اللہ سے دعا کرو گے اے اللہ اتنے مہینوں سے تیری نافرمانی میں مبتلا کبھی اس کو گناہ نہیں سمجھا کبھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی آج میں تہیہ کر کے جا رہا ہوں اے اللہ مجھے بچا لے اے اللہ مجھے بچا لے پھر ذرا الٹ رہو اور الٹ رہ کر کے رات کو جب آؤ تو آ کر کے وضو کر کے ہاتھ پیر دھو کر کھانا پینا کھا کر چاہوائی پی کر پھر ذرا آنکھ بند کر کے صوفے میں بیٹھ جاؤ دو تیل منٹ کے لیے اے اللہ کوشش تو کی مگر فعل ہوتا رہا اے اللہ تو مجھے بچا لے اے اللہ اس کی کوئی مجھے آلٹرنیٹ دے دے کہ میری روزی کے لیے میری خدمت مخلوق کے لیے خدمت خلق کے لیے کوئی آلٹرنیٹیف چیز دے دے اور اگر نہیں میرے اللہ یہی مقدر ہے مجھے طاقت دے دے مجھے ہمت دے دے میں جانتا ہوں کہ تیرا حکم ہے اس لیے ہر حال میں اس حکم پر عمل کرنا ممکن ہے یہ میری ہی کمزوری ہے میرے بھائیوں روزانہ صبح دعا ہو پورا دن آدمی الٹ رہے نگرانی کرے رات کو واپس آ کر توبہ استغفار کر کے پھر اللہ سے مانگے دیکھو اللہ کی مصر آتی ہے یا نہیں بگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بدنظری جو ہے بدنظری سالکین کی خدمت میں بھی گزارش ہے جو لوگ کسی شیخ سے اپنا تعلق جوڑ کر یہ سلوک کے راستے پر چل رہے ہیں اللہ کی معرفت کے راستے پر ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ جب تک اس بدنظری کے وبال سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اس وقت تک روحانی ترقی نہیں ہوگی کیوں بھائی اس لیے کہ آپ ذکر کرتے ہیں آپ صحبت سالح میں بیٹھتے ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں ان سب چیزوں سے ایک تھنڈی تھنڈی ہوا پیدا ہوتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا پیدا ہوتی ہے مگر آپ نے آنکھ کی کھڑکی کھول رکھی ہے تو یہ ائر کنڈیشن کمرے کو تھنڈا نہیں کر سکے گا یہ تھنڈی تھنڈی ہوایں آپ کی عبادت سے جو پیدا ہو رہی ہے مگر آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے اس میں سے ساری ہوا جا رہی ہے یا یہ کہ آپ جو ہے عبادتیں کر کے عشق الہی کی گرمی اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں مگر آپ نے آنکھ کا ونڈو آنکھ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ ساری گرم ہوا باہر چلی جاتی ہے تو سال ہا سال کی عبادت کے باوجود بھی دل کی کیفیت وہی ہے نمازوں کی کیفیت وہی ہے بند کر دو اور بند کرنے کے بعد پھر عبادتوں میں لگو پھر دیکھو کہ عشق الہی سے دل گرم ہوتا ہے یا نہیں اللہ تعالی شانو ہوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر تعالی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی العاخلت حسنتا اورو وجعل آخرتنا خیرم من الاولى اللہ جل حبک حب الاشاء الينا من انفسنا ومن اہلنا ومن الماء البارد اللہ جل وساوس قلوبنا خشيتک وذکرك اللہ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک والعفاف والغناء اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللہم ثبتنا على صراتك المستقیم اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور اللہم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللہم اشف مرضانا ورحم موتانا اللہم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤ شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولی اساتذتنا ولمشايخنا ولیقاربینا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجمی المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم الاموات انك سمیون قریب مجیب الدعوات اللہم خر لنا واختر لنا 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 وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا وَالِهِمْنَا مَرَاشِدَ أُمُورِنَا وَعِئِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا اللہمہ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاقُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا مِنْ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسْيَفُونَ وَسَلَابُونَ عَلَى الْمُسْعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ